نمشکار آدھاب میں رضا انساری پانچ میں کوئی ایک فلم ریلیس کی جاتی ہے کرناٹکہ الیکشن سے پانچ دن پہلے اس فلم کا نام ہے دھا کیارلا اسٹوری اس فلم کو لے کر لگاتار ویواد چل رہا تھا اور اس فلم کے بعد جو ہے کیارلا کے جس طرح سے خوبصورتی ہے کیارلا کا ایجوکیشن ہے وہاں کے جس طرح سے کومنل ہارمونی اس کو لگاتار توڑنے کا پریاس کیا جا رہا تھا تاکہ کرناٹکہ الیکشن پر اثر پڑ سکے بھاشپا کی قراری ہار جو ہونے والی ہے اس ہار کو روکا جا سکے مگر اس کے باوجود دھا کیارلا اسٹوری کا کوئی زیادہ خاص فرق جو ہے کرناٹکہ کے الیکشن پر نہیں پڑا وہ الگ بات ہے کہ دیش میں نفرتی ایجنڈے کو ایک نیا جو ہے گھر ضرور مل گیا تھا مگر بہت زیادہ فرق نہیں پڑا اس کے بعد جو ہے دھا کیارلا اسٹوری کو جس طرح سے دھا کیارلا اسٹوری کو لگاتار کیارلا کے لوگوں کے خلاف جو ہے پرشاریت کیا جا رہا تھا پرساریت کیا جا رہا تھا اور لگاتار کیارلا کو بدنام کیا جا رہا تھا تو کیارلا کی لفٹ فرنٹ سرکام نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس نے جو ہے بھاگوت جی کوئی اور کہہ سکتے ہیں کہ آرے سے اس کو یہ سونچنے پر مضبور کر دیا ہے کہ دھا کیارلا اسٹوری آپ بنا سکتے ہیں مگر ہم آرے سے اس کو چاہے تو کیارلا میں بین بھی کر سکتے ہیں ایک نیا سرکولر آیا ہے جس سرکولر میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے کسی بھی مندر پریسر میں کسی بھی دھارمک پریسر میں جو ہے اب آرے سے اس کا کسی طرح کا کوئی بھی انوالمنٹ نہیں ہوگا کوئی بھی گتیویدی نہیں ہوگیا اٹھارا مائی کو ایک سرکولر پاس کیا جاتا ہے کیارلا سرکار یعنی پینارائی ویجائین کے طرف سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مندر پریسر صرف اور صرف دھارمک پروگرام کے لیے ہے جہاں پر آپ صرف اپنے دھارم کو لے کر جا سکتے ہیں وہاں پر باتچیت کر سکتے ہیں بھگوان سے آشرباد لے سکتے ہیں نہ ہی کسی طرح کا پولٹیکل انوالمنٹ ہوگا نہ ہی آرے سے اس کے لوگ وہاں پر کسی طرح کا کوئی گتیویدی کر سکتے ہیں نہ ہی آرے سے اس کے لوگ اپنا کسی طرح کا پریاس کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں دوہزار سولہ میں بھی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرمز کی جس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے یا آرمز کو لگاتار دکھایا جاتا ہے یا کہہ سکتے ہیں ویپن کو دکھایا جاتا ہے اس کو لے کر بھی جو ہے کیرالا سرکار نے دوہزار سولہ میں ایک نوٹیفیکیشن کہا تھا اور اس کو بین کیا تھا اب دوہزار تئیس آگیا تب بھی کیرالا سرکار کی ایک بوڈ ہے جہاں نام ہے جو ٹیڈی بی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے نگرانی میں تقریباً کیرالا کے بارہ سو مندر آتے ہیں اس بارہ سو مندر میں اب آر ایس ایس کے لوگ نہ ہی اپنی کسی طرح کی کوئی گتی ویدی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں جو دھرم کے خلاف ہے تو آر ایس ایس کے اوپر کیرالا سرکار یا لیفٹ فرن سرکار کا یہ جو زور کا جو جھٹکا ہے وہ کہیں نہ کہیں پورے دیش بھر میں سیاسی پارہ کو ضرور گرم کر رہا ہوگا اور آر ایس ایس کوپر جس طرح سے بین کی بات سامنے آئی ہے اور بین نہیں مطلب مندر پریسر میں کسی طرح کے تمام گتی ویدی کو پر بین کی بات آئی ہے اور کوئی ویکتی اگر کرتے ہوئے پکڑائے گا تو اس کے خلاف فوس کاروائی ہوگی زبردست کاروائی ہوگی یہ سرکار نے سنکیت دے دیا ہے اب آپ کو بتا دے کہ جیسے ٹی ٹی بی بورڈ نے فیصلہ لیا اور سرکولر جاری کیا تو اس کے بعد کئی سارے سوال بھی اٹھ گئے ٹی ٹی بورڈ کے ٹی ٹی بی بورڈ کے جو وہاں کے ہیڈ ہے جن کا نام ہے کہ آنندھ گوپن انہوں نے بھی کہا ہے کہ سرکار کے طرف سے نردیش کلیر ہے اگر کوئی اس کو جو ہے نہیں فالو کرے گا تو سرکار اس پر کٹھور کاروائی کرے گی اب آپ کو بتا دیں کہ جیسے یہ معاملہ سامنے آیا تو بی جے پی کی جو کیرلا کی ٹیم ہے جو دماد ہے سانی لوہوں میں وہ ایک مسلم ہے جن کا نام رئیس ہے ان کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ یہ جو ہے صرف اپنے دماد کو خوش کرنے کے لیے جو ہے لگاتار پریاس کر رہے ہیں اور دماد کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو لے کر لگاتار بھاچپا پریاس کر رہی ویسے ایک چیز اور بڑا مہتپون ہوا ہے کہ کیرلا کی لفٹ سرکار نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے کیرلا میں کسی بھی طریقے سے مغل کا جو ہسٹری ہے اس کو نہیں ہٹایا جائے گا حالانکہ لگاتار جو ہے سنٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہٹایا جائے مگر ہٹانے سے کیرلا سرکار نے فلحال انکار کر دیا ہے رزان ساری کی ریپورٹ دے انڈین خبر کے لیے ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو شیئر کریں دھنیوان